حافظ مقصود سوال کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کر رہا ہے یا تلاوت قرآن سن رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو کیا اسی دوران درود پاک پڑھ سکتے ہیں اور کیا انگوٹے چوم سکتے ہیں نہیں نہیں تلاوت کے دوران نہ درود پاک پڑھنا ہے نہ انگوٹے چومنا ہے سننا ہے صرف اور پڑھنا ہے جیسے خطبہ میں بھی خطبے میں بھی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اس وقت بھی انگوٹے نہیں چومنے ہیں درود پاک بھی دل میں پڑھنا ہے زبان ہلائے بغیر صلو علیہ الحبیب اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فتح رضو میں چار جگہ کا لکھا ہے یاد آیا ایک تو یہ کہ ازان خطبہ خطبہ تلاوت کرتے ہوئے نماز خالب نہیں ہے خطبہ ازان خطبہ نماز اور تلاوت اب اس میں پڑھنا سننا غالبا نہیں سب آگیا اس ان چار مواقع پر نہ انگوٹے چومنے نہ درود پاک پڑھنا ہے البتہ خطبے میں درود پاک پڑھنا ہے تو دل میں پڑھے یہ طریقہ ہے زبان ہلائے بغیر لے پڑھے اس سے در ازان خطبہ خطبے کی ازان ہوتی ہے اس پر بھی انگوٹے بھی نہیں چومنے درود شریف بھی نہیں پڑھنا ہے نہ اس کا جواب دینا ازان خطبہ کا جواب بھی نہیں دینا ہے ہاں خطیب دے گا جو ممبر پر ویٹھا ہوا ہے خطبہ دینے کے لئے تو وہ خطیب ازان کا جواب بھی دے گا اور درود شریف بھی پڑھے گا انگوٹے بھی چومنا چاہے تو چومے گا تو میں جب خطبہ دیتا ہوں میں انگوٹے قصدا اس وقت نہیں چومتا عوام کے سامنے کہ عوام پھر یہ چومنے کا معمول بنا لیں گے انہوں سمجھانا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اس لئے میں موتات رہتا ہوں ورنہ چوموں تو میرے لئے کوئی جبکہ میں خطبے کے لئے بیٹھا ہوں ہاں میں خطبہ سننے کے لئے بیٹھا ہوں تو اب میں خطیب نہیں ہوں جو بھی ممبر پر خطبہ دے رہا ہے وہ خطیب ہے اس کے لئے یہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم یہ دورانے خطبہ انگوٹے چومنے کی بات نہیں کیا میں نے ازاں نے خطبہ کی بات کی ہے جو میں نے بات کی آپ سے کہ خطیب ازاں نے خطبہ کا جواب دے گا اور انگوٹے بھی چوم سکے گا دروشی بھی زبان سے پڑھ سکے گا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ اللہ تعالیٰ علیہ محمد